اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفون يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونحسن من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا اشتركوا في القناة آج کا جمعہ ماہ محرم ملحرام کا پہلا جمعہ ہے جو اسلامی سال کا یہ پہلا بہینہ ہے آج چھے محرم ملحرام محرم کی چھے تاریخ ہے سن چادہ سکتہ لیس سنہجی جس میں اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے سے اور اس میں بہت بڑی خوربانیاں اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے اور اس مہینے میں بہت سے واقعات رونہما ہوئے ہیں کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے چار مہینے جو حرمت کے ہیں اس میں یہ تیسرا مہینہ ہے زیقہ زلحج اور یہ محرم اور چوتھا مانا رجب المرجب کا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جنگ و جدال کو منع کرنایا ہے اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا کیونکہ حج کا جو مہینہ ہے اس میں حج بیت اللہ کے لیے ساری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے زیقت میں لوگ حج کے ارادے سے نکلتے زلحجہ کا تقریباً پورا مہینہ حج کے مناسق میں گزرتا پھر اس کے بعد محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ پھر وہاں سے حرم سے واپس لوٹنے کا مہینہ تھا اس وجہ سے حاجیوں کو بہت ہی عدو احترام سے عرب پیش آتے تھے اس لئے اللہ تعبارک اللہ تعالی قرآن قریب میں دو سورے نازل فرمایا ہے سورے فیل جو بیت اللہ کی عظمت پر ہے اور دوسرا سورے قریش جو عربوں کی عظمت پر اللہ تعالی بیان فرمایا ہے کہ یہاں کے رہنے والے حرم کے بہت ہی مہمان نواز اور حمدرد محبت قلوس والے اور مذہب کے بہت دلدادہ اللہ کو چاہنے والے یہاں کے لوگوں کی حطرت میں اللہ پاک یہ چیزیں داخل کیا ہے تو برحال یہ حرمت کی وجہ سے تین مہینے بھی متواتے ہیں کوئی قتل و خون جنگ و جدال جھگڑے فسادات اس میں نہیں کرتے تھے اور اسلام کے بعد بھی بدستور یہ عمل جاری ہے ورحال اس مہینے کی بہت بڑی خصوصیات ہیں اور خاص کر آشورے کا جو دن ہے اس کی بھی بہت بڑی عظمت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آشورہ یعنی دسویں مہرم نو اور دس مہرم کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور زلحج میں بھی جو بہت سے جو ہے اس میں عصار و قربانیاں ہیں نو تائف کا روزہ رکھتا ہے حرفات اور خاص کر مہرم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اور دس مہرم کو روزہ رکھا کر رہے ہیں حالانکہ واقعات کربلا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریبا پچاس سال بعد کا واقعہ ہے لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے بارے میں پہلے ہی احادیث سے مبارکہ میں بیان فرمایا ہے اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں تو مختصر قرآن کریم میں جو اللہ پاک میں ہاں بیان فرما رہا ہے کہ فَسْكُرُونَيْ أَسْكُرُكُمْ وَشْكُرُونَيْ وَلَا تَقْفُرُونَ کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کرتا ہوں وَشْكُرُونَي وَلَا تَقْفُرُونَ اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو تو ذکر سے مراد ہمارے پاس ہمیشہ مبلغین حضر صاحب العالم یہ بیان فرمایا ہے کہ ذکر اسلام کے خدمت کے لیے میدان میں نکلنے کا نام ذکر ہے اور باطن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا نام صبر ہے ذکر سے مراد بھولیوے چیز کو یا بھولیوے سبق کو یاد دلانا اور ایک بات حضر صاحب قبل العالم بیان فرماد ہے کہ انسان اپنا حلیہ یا اپنا کردال ایسا بنائے کہ اسے دیکھنے سے خدا یاد آئے اور یہ حدیث پاک ہے حضر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم اللہ ازینا ازا رعو ذکر اللہ تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آئے برحال حضر صاحب قبل العالم فرماتے ہیں کہ ذات سے ذات یاد آتی ہے یعنی آپ جس کا رنگ اختیار کریں گے اس کی یاد آپ کو دیکھنے سے یاد آتی ہے مثلاً آدمی اگر کوئی لیڈر کا اخیدت من بن گیا تو اس کے آداد و اتوار اختیار کرتا ہے یا کوئی دنیا دار دولت من یا جو بھی انسان جو دنیا میں اس کو پسند ہے اس کو اگر محبت کرتا ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ چال چلن اس کے اصاف کردار انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو اللہ سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کیا جائے تو خلق بے اخلاق اللہ اب اللہ کے اخلاق کیا ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی اللہ کے اخلاق ہیں یعنی آپ کا رنگ اللہ کا رنگ ہے اور آپ کا حلیہ بنانا گویا اللہ کے اصاف کو اختیار کرنا ہے اس لئے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلائے دل وطا ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں سراپا حسن بن جانا یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق وہ پورا سرطفہ آپ کے کردار کو اختیار کرنے والا بنتا ہے اس لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ اکرام ہمیشہ جمع رہتے تھے تو باہر سے آنے والے لوگ جب صحابہ اکرام کو دیکھتے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صحابہ اکرام میں وہ فرق نہیں کر پاتے تھے تو پوچھتے تھے عیق محمد کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید المرسلین خاتم الانبیاء فونے کے باوجود بھی آپ صحابہ اکرام کے ساتھ میں ان کے محفل میں اسی طرح بیٹھتے تھے جس طرح صحابہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست کی طرح یا آپس میں گھل مل کر بیٹھتے تھے یہی معاملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ انسان کی بلندی اخلاق سے ہے اور اس کے کردار سے ہے نہ کہ حسب اور نصب اور نہ لباس و خطا سے شرف الانسان من علم والعدب لا معلوم ولا نصب انسان کی شرافت علم و عدد سے ہے نہ کہ مال اور نصب سے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق یعنی صحابہ اکرام وہ ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ ہو کر آپ کی مجسم تصویر بنے ہو تھے صحابہ اکرام کو دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہتے ہیں خیردار میں گفتار میں صحابہ اکرام کے جذبات بھی وہی جذبات ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہیں صحابہ اکرام کی تڑپ بھی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہے تو گویا کہ تمام صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصویر ہے آپ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو نمونے ہیں جن کو دیکھ کر لو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر دکھے اور یہی فسکرون یا سکرون وشکرونی والا تکرون کی عملی تفسیر ہے فذکرونی اذکرونی یعنی صحابہ کو دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو اور یہ بہت بڑی خوبی ہے مومن کا اصل منصب مومن کی اصل جاگیر یہی ہے اس لئے علماء اقبال فرما دے کہ میراز مسلمانی سرمایہ شبیری مسلمان کی میراز کیا ہے سرمایہ شبیری ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو میران کربلا میں جو صداقت شجاعت سخاوت شہادت جو عدل انسان عیسار و قربانی کا مظاہرہ کرے وہ مسلمانوں کی اصل جاگیر ہے دولات حکومت منصب یہ مسلمانوں کی جاگیر یا ان کا ویراسط کہیے یا ان کی جو ہے ملکیہ یا ان کی ملک دولت نہیں ہے ان کا منصب وہ نہیں ہے تو اس لئے صحابہ اکرام کا اپنا کچھ نہیں تھا جو کچھ تھا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام کا جذبہ تھا دین کی دولت تھی اسی کو دنیا میں پھیلانے کے لئے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم تصویر بنے میں تھے اور ایک لحاظ سے وحدت سبب قصرت اور قصرت سبب وحدت وحدت اور قصرت کا جو فلسفہ ہے یہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آیا ہے آپ وحدت الوجود یعنی تمام وجود آپ کے اندر ہیں تمام انبیاء کا مجمع ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آج خوبا ہما دارند تنہا داری تمام انبیاء کا حسن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں ہے یہ قصرت کی وحدت ہے اور وحدت قصرت صحابہ اکرام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصویر مجسمے بنے ہوئے ہیں جس صحابی کو دیکھتے وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظرات تو صحابہ اکرام یہ قصرت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر نمونے ہیں اور اور نشر جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تمام اولیاء اللہ میں صحابہ اکرام میں بزرگان دین میں پھیل جانا اس کا معنی ہے قصرت تو برحال جائے یہ ذکر اسی کا نام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ یا آپ کے جذبات کو اپنے وجہ سے ظاہر کیا جائے آپ کا نمونہ در حقیقت وہ خدا کا نمونہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانا گویا کہ اللہ کے دین کو اپنانا ہے اسلام کو اپنانا ہے مجسم اسلام اگر ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور جو اس کی اتباع کرنے والا ہے وہ مجسم اسلام تو برحال یہاں پر فسکرون یا اسکرکم وشکرولی والا تکفرون یا ایوہ اللہ دین آمن استعین بسبر والسلات ان اللہ مات سابرین اے ایمان والو استعانت یعنی مدد حاصل کرو سبر سے اور صلاح سے یہ جو ہے بہت بڑا فلسفہ ہے خاص کر محرم جو حضرت سیدنا امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہدان شہادتوں کی شہادت و زمان سب سے بڑی جو شہادت ہے امام حسین کی اس کا جو ہے مجسم سبر کا فلسفہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دس دن کی یعنی ایکوں محرم سے لے کر آشرہ دس محرم تک یہ زندگی جو ہے وہ ان قرآن کی آیتوں کا مکمل نمونہ ہے اس لئے حضرت صاحب قبل عالم فرماتے آیت سبر کی تفسیر حسین ہے واحد ہیں شہید اور ہی کوئی نہ شریک ہے ان کا آیت یہ آیت جو ہے سبر اس کو آیت سبر کہا جاتا ہے سورہ البقر کی جو آیتیں ہیں یہ سورہ بقر کے آیتوں کی مکمل تفسیر و حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ صحابہ اکرام بھی اس کے عامل ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے عامل ہیں عمل تو صحابہ اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہاں لیکن بے ایک وقت کا مدت میں صرف دس زن کے اندر یہ سارے خربانیاں ایک وجود پر جو ٹوٹ پڑے یا سادر ہوئے ایسے امتحانہ وہ سید شہدہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہے ورنہ الگ الگ جیسے شجاد اور شہادت کے معاملے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید شہدہ کہا گیا ہے احادیث میں حضرت امیر حمزہ بھی سید شہدہ ہے یعنی شہیدوں کی سردار شہادت میں اور کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو بھوکا رہنا پڑتا ہے بھوک میں ایک مرحلے میں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد کا شہید ہو جانا یا اولاد کا نقصان کبھی ایک وقت ایسا آتا کہ مال لڑ جاتا گھر بار سب جل جاتے تو یہ الگ الگ طریقے سے ایک ایک امتحانات آتے یا ایک انسان کی زندگی میں اگر اس میں سے بہت سے امتحانات بھی آ سکتے لیکن دس دن کے پریڈ میں صرف اس جو مختصر مدت میں پورے امتحانات ایک بار جو ہے کسی کے زندگی میں آئے تو وہ سید شہدہ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کی زندگی میں آئے تو برحال بہت سے فضائل ہیں تو اس میں ثابت خدم رہنا بہت بڑی بات ہے ایک امتحان آیا دوسرے امتحان کے لئے اگر کچھ وقفہ ہے تو انسان جو ہے کچھ سنبھل کے سبھر کر کے جو ہے صدر کے پھر دوسرے امتحان کے لئے تیار ہو لیکن امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں تھا اس لئے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین جو جو جوان بیٹوں کو انتہائی کرب کے عالم میں بھوک اور پیاس اور دشمنوں کی الگار معصوم بچے یہ سارے امتحانات حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئے تو برحال یہ حالات جو ہے حادثاتی طور پر ایک دم سامنے نہیں آئے بلکہ یہ ایک منظم سازش تھی اور اس کی بشارت حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی صحابہ اکرام کو دیئے وقتا پا وقتا جب حضرت امام حسین اور امام حسن امام حسن جو ہے چار سن حجری میں آپ کی ولادت ہوئی حضرت امام حسین حسن کی اور امام حسین کی پانچ سن حجری میں ولادت ہوئی یعنی حجرت کے چوتھے سال حضرت امام حسن پیدا ہوئے اور حجرت کے پانچمیں سال حضرت امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو تین شعبان معظم کو حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو یہ جو ہے جیسے ولادت ہوئی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے بشارت دیئے جیسے آپ کو ولادت ہوئی تو ایک صحابی خواب دیکھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کٹ ان کے گود میں آکے گرا تو صحابیاں تھے تو وہ آکے بہت ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے آکے رونے لگے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایسے خواب دیکھی کہ آپ کے جسم کا حصہ کٹ کے میرے گود میں آکے گریا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور بشارت دیئے کہ مبارک ہو کہ میرے گھر یعنی بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی نے کہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا وہ گویا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو ایسا ہی ہوا تو بہت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے ولادت کے بعد بھی حضور نبی پاس بند کمرے میں ایک فریشہ آیا جو اب تک میرے پاس کبھی نہیں آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بشارت دیئے یعنی فریشہ وہ بشارت سمار جو آگے ہونے والا واقعہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نوازوں کے ساتھ ایسا دردناک اور کربناک واقعہ ہونے والا ہے اور وہ مٹی جو ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ مٹی پیش کرتا ہوں تو فریشہ کربلا مولا کی مٹی لا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش جس میں حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ خون کی بھو آ رہی بتائے جب حضرت امام حسین گور میں ہے اور یہ بشارت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے اور وہ مٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا انتقال لے اور بی بی صفیہ تھے اور اسی طرح بہت سے ازواز تھے تو برحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ میری کون سی بی بی حضرت امام حسین آلی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت تک زندہ رہنے والے ہیں تو ام سلم حضرت امام حسین آلی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا رسال ہوا تو وہ امتی حضرت بی بی سلمہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ام المؤمنین کے پاس تھے تو برحال حضرت امام حسین اور امام حسین کے مطالق فرمائے اور ایک مرتبہ حضرت حضرت حسین کیونکہ امام حسین ان کا چہرہ بلکل حضرت حضرت حسین کے مشابق ہے نصف حسین مرا باقی حسین ہے یعنی آدھا جسم حضرت حضرت حسین کا تھا اور آدھا جسم بھی امام حسین کا تھا اور امام حسین بلکل الٹا تو آپ کا چہرہ بلکل حضرت علی کی طرح تھا اور آپ کمر حصہ نیچے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس لئے حضرت نبی اکرم فرماتے یہ دو میرے بیٹے ہیں حالانکہ آپ کے نوازے ہیں لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم یہ دو میرے بیٹے ہیں جو دین اسلام کے لئے شہادر دیں گے اور ان کو شہید کیا جائے گا ایک زہر سے اور دوسرے قتل شہادت کی وجہ سے قتل تلوار سے آپ کی شہادت ہوگی تو یہ حضرت نبی اکرم وقتن فوقتن بہت سے حادث ہیں یعنی کہ ایک دو حادث ہے اور سیحا سکتہ میں بقاری میں مسلم ابود آود میں ترمزی میں ابن ماجا میں سنن نسائی میں یہ تمام سیحا سکتہ کے اچھے حدیث کی کتابیں ہیں اس میں متواتر حدیث ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم فرمائے جو سید شہدہ کے بارے میں اور ایک مضبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کیونکہ حضرت علی کرم اللہ اور یہ حدیث سی طرح حضرت نسائی میں آئی ہے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں یہ بھی حدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم فرمائے حضور نسائی کی حدیث ہے تو اس طرح بہت حدیث اہل بیعت اتحار کے مطالق حضور یہ جو حدیث ہے اتنے کسیر حدیث ہونے کے باوجود ایسے واقعات اور بڑے بڑے صحابہ جو روایت کی یہ سارے چیزیں ہونے کے باوجود یہ ایسا مارکہ آنا گویا کہ حق اور باطن کا تبیان یعنی اس کا اظہار کرنے کے لیے آنے والی امت کے لیے بہت بڑا یہ درس ہے اس کے اندر یہ نہیں کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ کا حادث تھی طور پر ایک واقعی آیا اور گزر گیا ایسے دنیا میں ہوتے رہتا یہ بلکہ انسانوں کے اندر تقوی اور پریزگاری قتم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو حوث حکومت دنیا کی جو لالت جو پیدا ہو جاتی اس سے لوگوں کے دل کس طرح کالے ہو جاتے کس طرح حکومت میں وہ قرآن کریم کو پسے پشت ڈال کر اپنے نفسانی قائشات کو پورا کرنے کے لئے قرآن کو اہل بیعت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے فرمان کو کس طرح جو لوگ رونتے ہوئے آگے بڑھتے اس کے لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ابتداہی دعو سے یہ واقعات بیان فرمائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مطالق اتنے حدیث ہیں آپ کے مطالق اگر حدیث بیان کرے تو اثر لوگوں کے اندر جنب پیدا ہوتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سوا کسی اور کی عظمت نہیں ہے ایسے ایسے آدیث ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم فرماتے من کنت مولا فا علی مولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے میں جنب حضرت علی کرم اللہ سے بحث ہو رہی تھی کہ من کنت مولا و فا علی مولا مولا اللہ کی کہا گیا حضرت علی کریم میں اندہ مولا فنسر نا اللہ کافرین مولا اللہ ہے علی کیسا ہو سکتے کیونکہ جو لوگ ناصبی ذہن رکھنے والے ہیں یا تصوف ہونا نظر جن کے اندر نہیں وہ لوگ ان باتوں پر تقرار کرتے رہتے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علی سلم جب آخری ہست واپس آرہے تھے تو غدیر خم ایک مقام ہے خم مقام ہے غدیر معنی نہر نہر کے کنارے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علی جس کو غدیر اکرم کے نام سے بہت مشہور خدبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علی کا اور اسی وجہ سے یہ 18 ذلحج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علی حج کرنے کے بعد دس ذلحج کو اس کے بعد جب حص مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو درمیان میں راستے میں برحال وہ مولانا اعتراض کر بقاری کی حدیث ہے بقاری تو قرآن کریم سے بڑھ کرنے ہوتی تو ایسی گفتگو کرے میں قرآن کریم میں اسی تذدیق ہے قرآن میں اللہ پائے فرما تھا اللہ مولا جبریل و صالح المومنین یہ قرآن کے آیت ہے اللہ مولا ہے ہمارا اور جبریل بھی ہے اور صالح مومنین بھی ہیں صالح مومنین بھی مولا ہے تو آیت پڑھنے کے بعد جو نہ حقے پکے ہو گئے انہوں پھلے یہ قرآن میں آیت ہے تو میں قرآن کی آیت نکال کی بتایا تو اس کے بعد خابش ہو گئے کیونکہ جو لوگ تصوفان نظریہ یا قرآن کریم کی گہرائیوں پھنے جانے والے ہوتے وہ ظاہری الفاظ پکڑ کے اعتراض کرنے کوشش کرتے ہیں تو بہت حضرت علی 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 حضرت سعاد بن عبی عقاس رضی اللہ تعالی آپ فرماتے کہ حضرت علی 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 حضرت علی 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 سے شان و عظمت آپ کی بیان فرمائے اس میں سے اگر اگر مجھے مل جاتی تو میری زندگی کے لئے بہت ہی خوشی اور مسہرت کی تھی حضرت نبی علی 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 تمام صحابہ کے درمیان فرماتے کہ میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس دوسرے دن حضرت علی کو بھلا کر علم آپ کے ہاتھ میں دیئے اور پتے کی بشارت دیئے جبکہ حضرت علی 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 تھے حقوں کی بیماری عاشب چشن تھے حضرت علی 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 اس کے بعد شفا ہو گئے اس کے بعد خیبار کو پتا کریں یہ اور ایک حدیث حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مردبہ جنگے تبوک سے جو واپس آ رہے تھے اس وقت جو ہے ایک مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ہیں ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ ہیں تو بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تمہیں ایک ایسا خوشنصیب انسان ہے جس طرح میں نے قرآن کو منوانے کے لئے کافروں سے لڑا اسی طرح وہ قرآن کو منوانے کے لئے مناققین سے جنگ کریں تو تمام صحابہ اکرام علیہ کے کون وہ خوشنصیب ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما دے یا رسول اللہ کیا میں ہوں حضرت عمر فرما دے یا رسول اللہ کیا میں ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نہیں وہ ہے جو میری جوہنا جوتے سیدھے جوتوں جوہنا حضرت علی کرم اللہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں جوہنا گانٹ یعنی جوہنا ان کو سیدھے صحیح جوہنا قرابیت درست کر رہے ہیں تو جب صحابہ اکرام جا کے بشارت دیتے ہیں کہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ بشارت دیئے کہ جس طرح حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے جنگ کیے اس طرح جوہے منافقوں سے جنگ کریں گے اور یہ خصوصیہ صرف حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ جوہے منافقین سے جنگ کریں جو جوہے سخت اسلام کے اندرونی دشمنت ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی جناہ جہاد کرے لیکن مرتدین سے کرے اور حضور نبی اکرام اور قرآن کریم میں ہے اور ایک حدیث ہے کہ یہاں جاہد الخفار والمنافقین کافروں سے جہاد کرو اور منافقین سے تو منافقین سے جہاد کرنے والے حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم یہ جوہے بات کیونکہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بشارتیں دیئے کہ حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کے مطالف اور جوہے حضرت امام حسن امام حسین آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے انہما کے مطالق سید الشہداء شباب اہل الجنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام حسن وہ حسین جنتی نوجوانوں کے سہدار ہیں تو یہ سارے بشارتیں صحابہ اکرام کے سامنے تھے اور پورے مسلمانوں کے سامنے تھے اس کے باوجود بھی یہ مارکہ کربلا ہے اور یہ مارکہ کربلا صرف یہ یزید کے دور میں میں شروع سے دیئے کر رہا ہے کہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا لوئے یہ بندے کہ بھئی آپس میں جنگ معاملہ آ گیا حکومت کے خلاف ہو گیا اس کے بعد جو نا یہ جھگڑا شروع ہو گیا یہ ایسا نہیں ہے یہ جو ہے صحابہ خلفائے راشدین کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق حضرت امان حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وزیر رضوان اللہ اجمعین یہ چار صحابہ کا جو دور ہے وہ خلفائے راشدین کا دور ہے خلفائے راشدین سے مراد راست گو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ ہو کر اللہ کی حکمرانی کرنے والے اپنا نفس اپنی جو ہےنا خواہشات کی پیروی نہ کرنے والے یہ خلفائے راشدین ہیں اور ان کو جو ہےنا حکومت حکومت جو ہےنا ان کے پیچھے ان کی جو ہے محتاج بن کر ان کے در پر جو ہےنا حکومت یعنی خلافت آتی تھی حبو بکر صدیق راستی ماملہ ایسا حضرت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کا ماملہ بہت سخت تھا اس وقت جو ہےنا یہ قبائلی جو ریور تھا یہ قبائلی جو نظام تھا جس کو اسلام مٹانے کے لیے آیا ہے اس کو جو ہے حضرت علی کرم اللہ حجود ختم کرنا چاہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ختم ہو گیا تھا لیکن بات میں جو ہےنا یہ چیزیں آئے تھے تو برحال جو ہے ذابطہ سنتِ خلپاتِ مخالف اس کا رب نے حسنین کو غلطی سے مبرع رکھا اگر جو ہے حضرت علی کرم اللہ حجود جانشیدی کا جو ہےنا اگر یہ نظام قائم کرتے تو تا قیامت کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا اس لئے یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس بڑا وہ ہے جو متقی و پریزگار ہو اور ایک بات امام حسن و امام حسن آل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر قابلیت بھی ایسی تھی جیسا استقبلہ نے فرما رہے نہ تھی منحج نبوت کی خلافت باقی تھا وجود آپ کا منحج نبوت والا نحج نبوت پر خلافت کرنے کی قابلیت امام حسن و امام حسن آل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو مبرع رکھا کیوں مبرع رکھا کہ روایت جو ہےنا آپ کے وجود سے نہ پڑ جائے دنیا کے اندر باپ کی جگہ جو ہےنا بیٹے کو بٹھانا تو اس لیے جو ہے اور قابلیت میں یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جس کے زور بازد ہے حضرت امام حسن وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جنگ جمل میں جو ہے حضرت علی کے شانہ برشانہ ہو کر لڑے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امام حسن اور امام حسن جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں شریک رہے جنگ جمل میں آپ ساتھ رہے جنگ سفین میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے جنگ نہروان میں جو خواریجیوں کا پورا جہنا صفایہ کر دیئے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سفین کے بعد اس میں جو ہے حضرت امام حسن امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جوا مردی کے ساتھ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ خلیبہ بنے تو اس وقت حضرت امام حسن کی عمر ایک تیس سال کی تھی اور امام حسین جو ہے نا تیس سال کے تھے اور جب جوہ وصال و حضرت حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم شہدت بھی تو اس وقت جوہے پینتیس سال حضرت امام حسین کی عمر چھتیس سال کے حضرت امام حسین تھے تو آپ جوہے نا جوہاں ساس ہیں بہت قابل تھے میدان جنگ میں جوہے نا سر سے زیادہ آگے لڑنے والے تھے اخلاق و کردار افوہ درگزر علم قرآن کا معاملہ تو بہت ہی جوہاں عالا بھالا تھا اس کے علاوہ جوہے فن سفاگری سے جوہے اتنا آپ جوہاں واقع تھے کہ بڑے بڑے جنگوں میں حضرت امام حسین امام حسین شہری کرتے تھے تو بہرحال جوہے حضرت امام حسین و حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ جوہے خلافت کی آپ کے اندر قابلیت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ جو روایت ہے باپ کی جوہاں بیٹے کو جوہاں قائم کرنے کا تو حسین و اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معویہ نے بھی خلافت کا کیا تھا اعلان رب نے اس حاسے کو بیٹے کے گلے میں نانا یہ روایت جوہے امیر معویہ کی جوہے گلے میں پڑی باپ کی جگہ نہ بیٹا حکومت کرنے کی روایت اور اس میں جوہے کیونکہ بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے خود جوہے حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے صحابی تھے عبداللہ بن عمر حضرت سعید بن عبیر خاص یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں یہ جوہنا موجود تھے امیر معویہ کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو سلام ہے جوہنا جو کنڈیشن جو نکھایا تھے اس میں سب سے پہلے ہے کہ تم اپنے بات اپنی اولاد کو یا کسی کو جنہا اپنی طرف سے جانشین مقرر نہیں کرنا یہ امت کا سرمایہ ہے اور یہ جو حکومت ہے کسی کی فرد واحد کی خائم کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی تمام صحابہ کے عصار و قربانیوں کی وجہ سے یہ جو ہے عصر نبی اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی حکومت قائم ہوئی ہے کسی ایک پرد واحد کی جنا جاگر نہیں ہے کوئی ایک جنا تلوار لے کر میدان مجلسہ جو ہے سکندر زلخرنان آگر اپنی حکومت کو قائم کیا عصر جنا قائم کی بھی حکومت نہیں ہے بلکہ یہ تقویر سے پریزگاری سے عصار و قربانی سے شہادتوں سے اللہ کے فرمان سے یہ قائم ہونے والی پاکیزہ حکومت ہے یہ کسی اہرے غیرے کو جو ہے اس کا منتقف یا اس کا منظم اس کے حوالے کرنا نہیں ہے یہ جو ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ اس کے رسول کے نظر میں تو بہرحال جو ہے اس کے بعد جو حمیرِ ماویہ یہ سارے جنگے ہیں حضرت علی کرم اللہ علیہ جی کے ساتھ پھر اس کے بعد میں جانشنی کا جو معاملہ آیا اس میں بہت سے واقعات ہیں کہ یزید کو جو مقرر کرے وہ بھی جو ہے ایک تو کنڈیشن جو لکھتے ہیں صلاح اس کے خلاف پھر جو ہے نا تقوی کے خلاف پھر اسلامی اصول کے خلاف یہ سارے چیزیں جو ہے خلاف وردی کرنے کی وجہ سے اب یزید کو جو ہے اپنا جانشن مقرر کرے اور اس میں یہ آسان نہیں تھا بٹھانا بھی یزید کو خلافت پر یعنی جو نا حکومت پر بٹھانا اس وقت جو نا آسان نہیں تھا بڑے بڑے صحابہ جو نا اس کے خلاف تھے یہ صریف امام حسین امام حسین اس کے خلاف نہیں تھے بڑے بڑے صحابہ جو نا اس کے خلاف تھے مدینہ میں چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضہ صحبت سے مدینہ میں جو لوگ متقی اور پرازگار پر خاص کر حجاز کا جو علاقہ ہے اس میں جو ہے بہت ہی تفقو والے اور بہت ہی جو نا فریس اور بہت ہی متقی پرازگار لوگ یہاں پر رہتے تھے تو اس میں سب سے پہلے مغیرہ ابن الشیبان یہ بھی صحابی رسولہ لیکن حکومت جو ہے انسان کے اندر حکومت کی جب جو نا محبت پیدا ہو جاتی تو وہ سارے چیزوں کو درگزر کر دیتے انہوں جو امیر مابیہ کو پیش کرے کہ یزید کو جو نا منتقب کیوں نہیں کرتے حضرت کی عثمان غنی کی شہادت کے بعد بہت سا قلبشار پیدا ہوا ہے یہ جو نا ذہن میں دھالنے کے بعد آپ کس طرح جو نہ کیا جائے لوگ تو برداشت نہیں کریں گے تو اس کے بعد جو ہے زیاد بن ابی جو ابو سفیان کی ناجائز اولاد تھا وہ جو ہے بسرا کا گورنر تھا اور کوفہ کے گورنر یہ تھے مغیرہ ابن شیبہ اور مدینہ میں مدینہ میں یہ جو ہے سیکرٹری جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تھا مروان بن الحکم یہ جو ہے گورنر تھا مدینہ کا تو یہ جو ہے تیروں لوگ اس بات کا جو ہے یہ ذمہ داری قبل لیے کہ ہم جو ہے یہاں کے لوگوں کو اس بات پہ جو ہے ہموار کریں گے تو اس میں بہت سے واقعات ہیں سنانے کے لیے وقت جو ہے کافی وقت کی ضرورت ہے تو حضرت امام حسن امام حسن رضی اللہ عنہ امام حسن تو شہید ہوئے تھے امام حسن رضی اللہ عنہ تھے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس اور عبدالرحمان بن عبو بھاکر یہ جو ہے صحابہ مدینہ میں تھے تو کسی قیمت پر بھی جو ہے اس بات کو گوارہ نہیں کر دیتے تمام مدینہ کے لوگ لیکن وہاں پر جبر سے تلواروں کی جو ہےنا لوگ پر یزید کی جو نب بیعت لی گئے یہ لوگ جو ہے وہاں سے نکل کر مکہ چلے گئے کچھ جو ہے کیونکہ مروان بن الحکم سے ہوا نہیں ان لوگوں کو کنٹرول کرنا وہ جو ہےنا ملک شام کو جونا لیٹر لکھا امیر مابیہ کی مجھے یہ لوگ سمل رہے ہیں لہٰذا تم کچھ جونا ہو وہ پورے جونا فوجی طاقت سے اب یہ دیکھئے جمہوری نظام جو اللہ کا چلتا ہے وہ طاقت سے نہیں بلکہ تقویے سے چلتا ہے جہاں پر انسان طاقت کو جونا تقویے پر جونا ترجیح دیتا ہے تقویے کو جونا طاقت کے ذریعے سے دبانا چاہتا ہے تو پھر یہی جونا مارکہ کربلا وجید میں آجاتا ہے تو جو ہے پوری جونا فوجی تیاری کے ساتھ مدینے میں آ کر حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زباد حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عبو باکر ان کے گردنوں پر تلوار رکھی گئی اور یہ کہا گیا جلادوں سے اگر یہ ایک لغز بھی مدینہ سے مکہ گئے تھے مکہ میں جانے کے بعد وہاں پر تمام لوگوں کو جمع کر کے اگر یہ لوگ آواز بھی اٹھا اس میں جوہنا گفتگو ہوتی حضرت عبداللہ بن عبو باکر یہ مشورہ دیتے کہ تم جو یزید کو منتخب کرے یہ بالکل جوہنا آئین اسلام کے خلاف ہے تو جوہے ہم میرے معاویہ بلے کہ عبداللہ بن عمر کو منتخب کرے اپنی طرف سے تو حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبر جو خود جوہنا عزرت عبداللہ بن عمر کی بیٹے تھے انہوں بلے غلط جھوٹ بول رہے تم حضرت عبداللہ بن عمر نہیں کرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام امت کی رائے لے کر اپنی رائے کو پیش کرے اور دوسری بات یہ کہ حضرت امت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قاندان مسلم کے رشدہ نہیں تھے بلکہ وہ صحابی رسول تھے اگر آپ کو اگر یہ رائے پسند ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے بیٹے کو چھوڑ کر دوسرے امت میں جو برگزیدہ ہے سب سے زیادہ ان کو منتقب قریہ ساری امت قبول کر لے گی لیکن جو ہے جن کے اندر حکومت کی جو محبت جو نہ یا حکومت کی حوات جو نہ چڑھ جاتی ان کی جو بلے کہ تمہاری گردانوں پر جب تلوار رکھی جائے تب جو نہ تم کو میری بات سمجھ میں آتی میری بات سمجھ میں نہیں آتی جلادہ ان کو بلائے اور یہ جو ہے کسی تاریخی نے بلکہ مستند جو ہے بخاری شریف کے حدیث میں ہے یہ واقعات تو جو ہے تلواریں رکھیں اس کے بعد میں بلیں اگر یہ ایک لذبی اپنی زبان سے نکالیں تو ان کی گردن اڑا جائیں اس کے بعد ہمیرے معاویات تخری کرتے ہیں بلے یہ جو ہے جن پر جو نہ تمہارا بھروتا تھا اور یہ متخیف ارزگار لوگ جانے جاتے تمہارے یہ سب جو ہے نہ یزید کی اقلافت کی بہت کر چکے ہیں لہذا تم سب جو نہ تمہیں کیوں جو نہ پس پیش ہو رہے ہیں تم کو کونسی چیز جو نہ روک رہی ہے تو جب وہ دیکھے کہ اتنے آئی امام حسین عبداللہ بن زبان عبداللہ بن ہمار حضرت عبدالرحمن بن ابوباکر اتنے بڑے بڑے جوہنا صحابی بیعت کرے تو خاموش ہو گئے تو اس کے بعد جب جو ہے لوگ بعد میں جو وہ تو جو لوگ جو اس کے ہامی بھرنے والے تھے وہ تو نعرے بازی کرے اس کے بعد جب چلے گئے تو حضرت جوہنا مغالبت کر دیتے اچانکہ وہاں پر جوہنا بیعت کیوں کر لیے حضرت امام حسین فرماتے کہ اس نے جھوڑ بولا ہم جوہنا بیعت کرنے کے لیے نہ بیعت کیے اور نہ جوہنا بیعت کی حامی بھرے بلکہ ہماری گردنوں پر جوہنا تلوار رکھ کر ان بات کو اعلان کیا گیا تو برحال جو ہے یہ جو ہے ایسی منظم جوہنا سازش ہیں جس کے بعد جو ہے میدان کربلا کا یہ معاملہ ہوا وہ تو جوہے ہونے والا ہی ہے کیونکہ آخری وقت جب جوہے حمیر مالیہ کا انتخال ہو رہا تھا اپنی جوہنا وسیعت میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اے یزید میرے بیٹے لخت جگر میں جوہے تمام تیرے لیے راستے ہموار کر دیا ہوں اور سارے جوہے عرب کی یعنی جوہنا حجاز کی ملک شام تو ہی تھا ہی تھا اور ادھر جوہے کوفہ کی اور جوہنا بسرا کی یہ ساری طاقتوں کو تیرے خدموں پہ جوہنا ڈال دیا ہوں تو آرام سے حکومت کر صرف جوہنا اگر ڈال ہے تو امام حسین سے عبدالعب بن زبین سے عبدالرحمن بن عبدالبکر اور جوہنا تیروں سے تیرے کو خطرہ ہے ان سے اگر کبھی بھی موقع ملے تو جوہنا ان سے سلا کر لینا اگر نہیں تو ان کو ختل کر دینا یہ جوہنا خصیت اور دوسری چیز ہے اس کے بعد جو ہی جب میدان کربلا میں اس کے بعد جو ہے یہ سراؤں کو حضرت امام حسین کے اہل بیعت اتحار کے جو سراؤں کو لاکر یزید کے درباد میں رکھا گیا یہ جوہے صرف حضرت میدان کربلا امام حسین کے وقت نہیں ہے یہ جنگ سفان سے جنا ہے واقعہ جوہنا چلے آ رہے ہیں تو برحال اس وقت میدان کربلا میں بہت ہی کربنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہوئی ہے شہادت کے بعد جب جو ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ خلافت کے لئے میں مندخب کرنا چاہتا ہوں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بوجھ مڈا لیے میں خلافت مجھے خلافت کی ضرورت نہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن خلافت کو وہ آپ کی ضرورت ہے تو حکومت کسی کے در پر آئے اور وہ حکومت سے جو نہ عیراز کرے کتنی بڑی بات ہے اس لیے صحابہ اکرام کا تسکیہ نمس ہونے کی وجہ سے حکومت کی حواث حکومت کی لالج نہیں تھی آج دیکھئے لوگوں کے اندر تھوڑے سے منصب کے لیے انسان خون کرنے کے لیے پیسہ رشوطن دینے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے لیکن اتنی بڑی شہنشاہ جس میں یمن کے حکومت مصر کے حکومت اور بڑے بڑے حکومتیں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بڑے بڑے شہنشاہ تھے لیکن آپ کبھی شہنہ کر رہے فر سے نہ زرق برق لباس پہنے نہ شہنشاہ کرسی پر شہنشاہی محل میں بیٹھ کر آپ حکومت کرے وہی شہنشاہ فقیری چوگہ تھا آپ کے اندر تو بہرحال یہ بات میں خلفائے راشدین کے بات حمیر معویہ جو حکومت کے لئے یعنی حکومت کو حاصل کرنے کے لئے بہت سے یہ کوئی منگڑا تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ مصنع حدیث میں یہ روایتیں موجود ہیں اس لئے حضرت سعید بن عبیقانس رضی اللہ عنہ نے فرما دے جب حمیر معویہ سے ملنے کے لئے گئے تو آپ بولے کہ السلام علیہ کا یا اہل الملک کہ پہلے بادشاہ تو جو ہےنا سلام ہو تو انہوں نے کہا بادشاہ کے بجے اگر امیر المومنین بولتے تو تم کو کیا ہوتا تھا تو حضرت صاحب بن عبیقانس رضی اللہ عنہ فرما دے خدا کی خسمہ معویہ تم کو جس طرح یہ حکومت ملی ہے اگر مجھے اگر اس طرح یہ حکومت ملتی تو میں ایک لمحے کے لئے اس کو خبول نہیں کرتا ہوں ایک لمحے کے لئے یہی وجہ تھی کہ جو جو ہے جنگ جمل ہوئی جنگ جمل کا بھی جو ہےنا پورا مارکہ جو ہوا یہ اسی جو ہےنا قارستان یہ کہ حضرت علی کرم اللہ عنہ کو اتنا جو ہےنا بدنام کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس کا پورا الزام حضرت علی کرم اللہ عنہ پر ڈالا گیا پھر اس کے بعد جو ہے یہ جنگ جمل کے بعد جنگ صفحان جو امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ عنہ کے درمیان ہوئی اور اس میں یہ نہیں کہ جو ہے سامنے والے لوگ نہیں جانتے تھے بڑے بڑے اقابی صحابہ جو ہے ان باتوں کو جانتے تھے مگر جن چند لوگ جو جو ہے حکومت کی جو ہےنا لالچ کی وجہ سے آپس میں جونا تصادم ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرے لیکن یہ فیصلہ کر کے جو ہے حق اور باطل کو الگ کرنے کی کوشش نہیں کرے خاص کر اس میں جو ہے جب جو جنگ سفان ہوئی اس میں ایک جو ہےنا بہت بڑا واقعہ ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت امار بن یاسر جو جو ہے پہلے اولین جو ہےنا صحابہ اکرام میں سے ہیں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق انہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے امار تم کو ایک باغی مسلمانوں کا گروہ شہید کرے گا تو یہ جو ہے بہت بڑی پیشنگ ہوئی تھی جب جنگ سفان میں دس ہزار جو ہےنا مسلمان قتل ہوئے ہیں آپس میں ایک دو نہیں سو دو سو نے ہزار دو ہزار نے دس ہزار جو ہےنا مسلمانوں کا قتل ہوا ہے اس میں بہت سے جو حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر مابیہ کی طرف سے بہت دردناک جو ہےنا یہ داستان اگر سنایتے گھنٹوں جو ہےنا اس میں ایک آفین ہے تو اس میں جو ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھے اور جو ہے حضرت امار رضی اللہ علیہ وسلم کی شہدت ہوئی اور یہ بات بھی جو ہے کیونکہ میدان کربلا کا واقعہ تو بہت بات کا ہے لیکن اس سے پہلے کے اگر حالات آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے کسی سازشیں اندر سے رسی چرچی جاتی اور اہل بیت ادھار جو ہے وہ سیدھ میدان کربلا کے وقت جو ہنا مظلم نہیں رہے بلکہ اس کے بات بھی اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے مظالم دھائے گئے اور اتنے مستند اور مقدس صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے باوجود بھی ان پر پردے کیوں پڑے ان پر پردے پڑھنے کی صرف یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتے کے بعد جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ نفع بخص نہیں ہوتا اس کی یہ تفسیر ہے میدان کربلا اور حضرت علی کرمالہ و جو کا دار اس لئے حضرت علی کرمالہ و جو کے دار میں جب اقتلاف بہت بڑھ رہے تھے چل لوگ پوچھیں آہلی یہ حضرت ابوبقر صدق حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وآلہ وآلہ. کرنی کے دار میں ایسے اختلاف مسلمانوں میں نہیں تھے آپس میں آپ کے دار میں کیوں جو ہے نایسے اختلافات بڑھ رہے ہیں تو حضرت علی کرمالہ و جو فرماتے ہیں ابوبقر و عمار کے مشہر ہم تھے ہمارے مشیر تم ہیں اس وجہ سے ایسے فسادات ہو رہے ہیں جن لوگوں کے اندر تقوی نہیں ہے پاکیزگی نہیں ہے وہ جو ایک متقی انسان کو بھی برائی کی طرح ڈھکلنے کے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں تو جب جو ہے بڑے بڑے صحابہ اس کے گواہد ہے حضرت یاسر بن امار رضی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہوئے تو اس بب جو ہے بہت سے صحابہ اس میں گواہد ہے یہ حدیث کے تو حضرت یاسر کا سر جو ہنا کٹ کر حمیر مابیہ کے دربار میں لیا کے پیش کیا گیا اور دو جو ہےنا آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں نے امار کو مارا میری امار کو مارا اور یہ جو جو سر جب وہاں پر رکھا گیا تو حضرت جو ہے عبداللہ بن عمر بن الاس حضرت جو ہےنا عمر بن الاس کے بیٹے یہ بھی صحابی ہے رسول ہے وہ جو ہے ایک دم اٹھل پڑے ارے یہ تو امار ہے حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ امار کو باغی جو ہےنا گروہ قتل کرے گا ہم باغیوں میں سے ہو گئے تو جیسے ہی جو ہے حضرت امار حضرت جو ہے عبداللہ بن عمر بن الاس جو ہےنا یہ یہ حدیث سنائے وہ امیر مابیہ کو بھی حدیث یہ آتی ہے عمر بن الاس کو بھی یہ حدیث یہ آتی ہے بڑے بڑے جو ہےنا لوگ جو ہےنا اس کے راوی تھے تو اس کے بعد وہ چھل پڑے اس کے بعد جو ہے کیونکہ آپ باغیوں میں تو آئے آپ دفاع دیکھیں کہ جو انسان کے آنکھوں پہ جب پڑے پڑے آتے ہیں تو اس کو جو ہےنا کسی رہا کسی ایک ٹوٹی دھلیل جو ہےنا سامنے رکھ کر گوہ کہ اس کی بنیاد نہیں ہے وہ ایسے چیزوں کو جو ہے سامنے لاکھ کر اس کو ہٹانے کی کوشش کر لیں تو امیر مابیہ کیا ہم کیا ختل کرے عمر کو تو ختل وہ لوگ کرے جو ہےنا ختل وہ کرے جو عمر کو جنگ کے لیے ہمارے تلواروں کے سائے میں لاکھ اٹھرا کرے یعنی مطلب جو ہے کہ حضرت علی جو ہے جو ہمارے لیے جنگ کے لیے یہاں پر جنگ کے سفر میں یہ حضرت علی ان کو لے کیا ہے ہماری تلواروں کے سائے میں لیکن یہ جو ہے طفل تسلیم کی بات تھی حضور نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تو یہ ہے کہ عمر کو لے کے آنے والی نہیں بلکہ ختل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمام جو ہے مقاطب فکر اہل سنت والجماعت کے شیعات و شیعہ ہی ہے لیکن اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی جو ہے یہ تاریخ دا ہے مورخین ہے یہ سب جو ہے یہ لکھے کہ امیر بابیہ کا جو رویہ تھا وہ قروج تھا باغیانہ تھا کسی نے نہیں کہا کہ ان کا جو حملہ ہے یا ان کا جو فوج کشی کرنا ہے یہ خلیف وقت کے لیے جائز ہے تو یہ جو ہے سروں کو لا کر اس کا جو ہے نا جھنڈا بنانا اور لوگوں کی اندر ایک اشتیان پیدا کرنا یہ جو ہے حضرت علی کرم اللہ علیہ وآلہو جی کے موجود کی سے ہوا ہے حضرت یاسر بن امار رضی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر وہ جو ہے نا امیر محویہ کی جو ہے نا محل میں جا کر لوگ یہ کرتے دعویٰ کر رہے تھے کہ میں نے جو نا امار کو ختل کیا میں نے امار کو ختل کیا اور اس صدقہ طرح کے واقعے جو ہے یہ دور جہالت میں نہیں ہوتے تھے تو بہرحال جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پیشنگ ہوئیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاب میں دیکھ رہے ہیں کہ بنو میا کے چند نوجوان بندروں کی طرح ممبروں پر ناچ رہے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات میں جو صحابہ اکرام بھی اس کی تعویلے کیے کہ جب جو ہے بنو میا قدرہ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ حجرت تک جو ہے یہ دور جو ہے خلفہ راشدین کا تھا اس کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کیا ہمیرے معاویہ سے وہ بھی بہت جو ہے کیونکہ صلاح کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپس میں لوگ جو ہے حکومت کی لالت کے لیے اہل بیس کے جو ہے نبرازمہ ہو رہے تھے لڑنے کے لیے جو ہے آپس میں تصادم کر رہے تھے تو حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بہت ہی قل پشار بڑھ رہا ہے تو آپ جو ہے فوری صلاح کریں اور یہ بشارت بھی حضرت ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا امام حسن مسلمانوں کے دو گروہوں میں عمل قائم کرے گا خاتل و خون کو جو ہے کم کرے گا اور اسی بشارت کی بنا پر حضرت امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم حکومت سے جونا دستبردار ہوتے اور حضرت صاحب قبل عالم فرماتے یہ جو ہے امام حسن امام حسن عالم قام رضی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس جو ہےنا یہ جو روایت ہے یعنی جو صاحب قبل عالم فرماتے کہ حسن ایک ولی ان کی بھی غیرہ سن لو جان عشیم باپ کے ہونے کا تھاک بیٹے کا جان عشیم باپ کے ہونے کا تھاک بیٹے کا ماریہ نے بھی خلافت کا کیا تھا اعلان رب نے اس فاسے کو بیٹے کے گلے میں ڈالا ماریہ ذابطہ سنت خلفات مخالف اس کا رب نے حسنائن کو غلطی سے مبررہ رکھا یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے ذابطہ سنت خلفات مخالف اس کا رب نے حسنائن کو غلطی سے مبررہ رکھا یعنی باپ کی جگہ بیٹے کو جان عشیم بنانا یہ خلفہ کا نمونہ نہیں تھا حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر جو بہت بڑے جنیل قدر صحابی تھے آپ چاہتے تو آپ قلیبہ منتخب کر کے جا دے تھے لیکن حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنیل عبد الرحمان بن عمر جو ایمان لے کے آئے بڑے صحابی حضرت صلی اللہ عنہ کی موجودگی میں مجلے سے شورہ کے ممبر تھے حضرت عبد الرحمان بن عمر لیکن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں فرمائے کہ میرے بعد جو ہے عبد الرحمان کو جو ہے نا تم قلیبہ مان لے بلکہ تاقید کرے جب چھے جو ہے نا صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بات جو ہے خلیبہ منتقب کرنے کے لیے چھے آسحاب کو جب جو ہے یہ منتقب کرے کے چھے میں سے کسی ایک کو خلیبہ بنا اور اس نے عبد الرحمان بن عمر کو تم جو ہے نا صرف دل جوئی کے لیے شورہ میں بٹھا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے یہ واضح طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کر کے بٹھائے اور جو ہے کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جاگر ہیں یا جو ہے نا مطلب جو ہے نا منصف جو ہے نا گورنر نہیں بنائے اس کے بعد جو ہے برحال یہ اصل جو حقائق ہیں وہ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھنا مناسب سماسہ ہوں تو اس لیے جو ہے جب میدان کربلا جو ہے سر کو عبداللہ ابن عبداللہ ابن زیاد جو لاکر جو ہے نا یزید کے سامنے سر رکھا گیا امام حسین کا تو اس وقت جو ہے وہ چھڑی سے جو ہے حضرت امام حسین کے ہونٹوں کو اسی جو نہ ہونٹ سے میرے جو ہے خلافت کا یعنی میری حکومت کا انکار کر رہتا تو اس وقت یہ صحابی تھے بلے کہ مردود تو جو ہے امام حسین کی ہونٹوں پر چھڑی سے ماتا ہے میں نے حضرت ابیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جو ہے نا مبارک ہونٹوں کو بوسا دیتے ہوگا دیکھا تو وہ جو ہے اگر تم بزرگ نہیں ہو دے تو میں تمہاری گردن اڑھا دیتا یہ سب جو نہ ڈھکو اس لیے باتیں ہیں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہے خرج یزید کے اشار یزید جو ہے نا خرج امام حسین کا سر وہاں پر جو سامنے تھا ملک شام میں اس کے محل میں وہ جو نہ دیکھ کر وہاں ہے کہ اس وقت میرے اگر اجداد جو بدر میں جو نہ قتل ہوئے اگر اس وقت موجود ہوتے تو وہ دیکھتے تھے کہ میں نے کس طرح بدلا دیا ہے عربیہ اشار جو نہ پڑھتے ہوئے دیکھتے کہ میرے اجداد میں سے یہ کہتے ہیں کہ شاباش یزید تُو نے جو نہ کیا بدلا لیا ہے تیرا ہاتھ کبھی کمزور نہ ہو تجھے کوئی کبھی کمزور نہ کر پائے یہ میرے جو نہ یعنی اشار میں پڑھ کر جو نہ یزید بول رہا ہے تو اب یہ کس موزے بولتے ہیں کہ یزید جو نہ اس بات سے گوارا نہیں تھا کہ امام حسین کی شہادت ہو اور دوسری چیز عبید اللہ ابن زیاد جو سب سے بڑا جو نہ جلال تھا اور گورنر بنا کی جو نہ کفہ میں بیجے تھے بوجہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد کیا یزید جو نہ اس کو صدا دیا گورنری سے معذول کیا کچھ نہیں تو پھر جو ہے وہ گورنری پہ برخرار ہے اس کے برابر جو نہ اس کی حوصلہ افضائی مت افضائی ہو رہی ہے تو کس بات سے لوگ بولتے ہیں کہ امام حسین آلی مقام حسین کی شہادت اسلام کو زندہ کرنے والی ہے شہاست حسین بادشاہست حسین دین حسین دی پناہ حسین امام حسین کی جو شہادت ہیں اتنے بشارت ہیں اور اتنے حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہونے کے باوجود بھی ان کو جو نہ پسے پچھ ڈال کر نواس رسول کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کے آنکھوں میں کتنا جو نہ زہر ہے ان کی جو نہ دلوں میں کتنی اسلام کی قدورت ہے اللہ کے فرمان کی کتنی جو نہ نفرت ہے یہ جو نہ اس سے ظاہر ہوتی ہے تو برحال امام حسین کی جو شہادت ہے وہ اسلام کی پتہ ہے اسلام کے حسار و خربانی کی پتہ ہے اسلام کی صداقات کی پتہ ہے اسلام کے جو نہ اومنگوں کی پتہ ہے اس وجہ سے قتل حسین اصل میں مر گئے یہ زید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاہ ہمیں استفامت سے رکھے اور ان جو ہے قرآن کریم کے فرمان پر اپنے نفس و خربان کرنے کی ہمارے اندر طاقت جو ہے نفرہ ہم کرے یہ سب سے اس لیے حضرت صاحب خود اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کربلا وہاں پر جو ہے چودہ سے سال پہلے ہوئی لیکن یہاں پر ہر طرف کفرست جوشا ہمچنے خواج یزید دین حق بیمار و بیکس مثل زین العبیدین آج بھی جو ہے دین اسلام یزیدیوں کے نرخے میں فسا ہوا ہے آج ہزاروں جنہ حسین کی ضرورت ہے وہاں ایک یزید تھا ایک کربلا قائم ہوئی یہاں پر ہزاروں یزید ہے ہزاروں کربلا قائم ہونے کی ضرورت ہے آج جو ہے عالم اسلام پر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں گے تو عالم اسلام کی جنہ اچھے ٹھیکے نار جو بنے ہوئے ہیں انتہائی جنہ بدکار اور برائیوں میں جنہ سب سے آگے ہیں وہ آج مسلمانوں کی امام بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں اور ایک طرف مسلمانوں کا ختل و خون ہو رہا ہے مسلمانوں کی حسمتیں جو ہے نوٹی جا رہی ہے مسلمانوں کی حکومتیں برباد ہو رہی ہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں کر رہے ہیں تو وہ کون ہے وہ یہی جو ہے نا یزیدی جو پودا تھا اس کی جو ہے نا یہ جو آبیاری ہو رہی ہے لوگوں کے اندر برحال ایسے دور میں حسینی کردار ادا کرنے والوں کی ضرورت ہے امام حسین کی جذبات آپ کی تڑپ اس لئے عزیز صاحب قبل علم فرماتے ہیں تمنا حسین بشکل دیندار انجمن جسم اختیار کر چکی ہے لہٰذا اس جو ہے نا انجمن سے یا اس جو ہے نا جماعت سے اسلام کی جو ہے اشاعت ہوگی اسلام دنیا کے اندر پھیلے گا بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و یاکم بالآیت و ذکر الحکیم انہو تعالی جباد کریمن ملک بر رب الرحیم رب الحلیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیکی و الدین یاک نابد و یاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ زینانمت علیہم غیر المغذب اللہ ملو الظالم حضرات وقت زیادہ ہو رہا ہے سور پاتحہ جو انتہائی استقامت اور صبر کی جو ہے تلقین کرتا ہے اہدن صراط المستقیم یہ صراط المستقیم بھی جو ہے حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدانِ کربلا میں آپ کے وجود سے جو ہے یہ استقامت یعنی اہدن صراط المستقیم کا معنی ہے استقامت تلق راستہ استقامت جو ہے یہ راستہ ہی استقامت تلق کرتا ہے یعنی آپ اللہ کے کام میں جب جتنی عصار و قربانی بڑھائیں گے اتنے بڑے بڑے مرحلیں اس لئے اللہ میں اقبال فرما دے تو ہی نادا چند کلیوں پر خناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگیے داما بھی ہے چھوٹے جو ہے چھوٹے چیزوں پر جو ہے ہم بہت خوش ہو جاتے چھوٹی نعمتوں پر خوش ہونا نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے میدانِ کربلا بھی ہے بدر و ہنائن ہے یہ سارے جیسے لئے اللہ میں اقبال فرما دے صدقِ قلیل بھی ہے صبرِ حسین بھی ہے مارکِ وجود میں بدر و ہنائن بھی ہے بدر و ہنائن کا مارکہ ہمارے وجود سے پیش آنا یہ جو ہے اللہ سے اللہ کی رسول سے عشق کی جو ہے دلیل ہے عشقی دلیل یہ نہیں کہ آپ لمبی جو ہے تذبیر لے کر اللہ ہو اللہ ہو کرتے بیٹھیں بلکہ امامِ حسین علی مقام کی طرح میدانِ کربلا میں اپنے معصوم بچوں کو خون میں جو ہے غلطان دیکھنا یہ جو ہے اللہ سے محبت کی دلیل ہے اور صبر کا دامن اگر امامِ حسین ایک لمحے کے لیے بھی اگر یزید کی حامی بھرتے تو ساری جو ہے نہ وہ دولتیں امامِ حسین کے خدمہ پر نچھاور ہو جاتی تھی اور صداقت کا دروازہ بند ہو جاتا اگر امامِ حسین علی مقام رضی اللہ عنہ حق کا دامن اگر چھوڑ دے یہ سلسلہ جو ہے حضرت علی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد حضرت علی کرم صحابہ اکرام خلفہ راشدین ہے آپ کے بعد کیونکہ آخری جو قلیبات ہے حضرت علی کرم اللہ اس کے بعد امامِ حسین امامِ حسین زین العابدین امام محمد الباخر یہ تمام جانا یہ جہل بیت کا سلسلہ ہے علمِ قرآن کو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو فرمان ہے انا مدینہ تل علم والی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے قرآن کے درسِ قرآن کو اور قرآن کی حضمت کو جنا باقی رکھنے کے لیے اہلِ بیت حکومت سے جنا سبق دوش ہوئے حکومت سے آپ جنا پردہ پوش ہوئے لیکن اسلام کی اشاعت کو اسلام کے عرفان کو دلیا میں پھیلانے کے لیے درسِ قرآن کو کبھی جنا اہلِ بیت جنا اس کو چھوڑے حضرت امام حسین آپ جو ہے قلافت سے دستبردار ہونے کی امام حسین دستبردار ہونے کے بعد اتنے بڑے جنا فقید ہیں ان میں قرآن کے جنا جوہر آپ کے جنا وجود سے ظاہر ہوتے تھے اس کے بعد حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین ان کا نام جو ہے علی ہے علی بن حسین ان کا لقب جنا ہے کیونکہ آپ کا لقب جنا عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں اتنے بڑے جنا فقید ہیں سب جو ہے مشورے لینے کے لئے قرآن کریم کے نقات جو ہے معلوم کرنے کے لئے حضرت امام زین العابدین کی پاس آتے ہیں آپ کے بڑے بیٹے حضرت محمد الباقر اتنے بڑے جنا علیم تھے خواری جنا گھبراتے تھے حضرت امام باقر سے بات کرنے کے لئے موتزلہ بڑے بڑے جنا بنو میں یا کہ اب عبد الملک بن مروان جو مروان کا بڑا بیٹا تھا اتنا بڑا علیم تھا کوئی اس سے مقابلہ کا جنا مدینہ میں علیم نے امانہ جاتا تھا اتنا بڑا لیکن امام محمد باقر جو ہے جب آتے تھے تو وہ جنا گھبرا جاتا تھا کہ ان کے سامنے میں بات نہیں کر پاتا اس کے بعد جو ہے امام باقر کے بعد امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو جو ہے تمام چار امام امام ابو حنیفہ امام شعفی امام حنبل اور امام ابو حنیفہ یہ تمام چار اماموں میں سب سے بڑے جو امام ہیں امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ دو بھی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے شاہ گرد ہیں اور ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے تو آپ فرمائیں میری عمر چھ سال ہے تو لوگ تعجب کریں حالانکہ آپ کی عمر اسی سال کی تھی آپ کو پوچھے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو بھلے کہ میری عمر چھ سال ہے تو بھلے حضرت چھ سال کیا یہ تو کیا مذاق کر رہے ہیں تو آپ فرمائیں کہ میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں چھ سال رہا وہی میری عمر ہے باقی کی عمر تو یوں ہی ہے حالانکہ سب سے بڑے جو ہیں آپ فقہ کے امام اگر امام جاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ ہے لیکن آپ کا یہ قول ہے کہ میں چھ سال جو حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد رہا اور شیعہ کا جو 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 فقہ ہے وہ جو فقہ جعفر یا وہ حضرت امام جعفر کی جنہ پہلوکار ہے تو برحال کہنے کا مطلب ہے حضور نبی اقام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے تو آپ اگر معرفت کی نظر سے علم قرآن کی نظر سے اشاعت اسلام کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو یہ حکومت کے جملہوں کو چھوڑ کر قرآن کو سمالنے والے وہ اہل بیعت ہیں علم قرآن کو پھیلانے والے وہ اہل بیعت ہیں تو بہرحال جو ہے یہ سلسلہ سری جو ہے امام جعفر صادق ساتھ پھر اس کے بعد جو نا آخری امام تک حضرت امام امام حسن آسکری رحمت اللہ علیہ ان سے پہلے امام نقی امام تقی امام جو نا موسیٰ قازم یہ سارے جو ہیں اتنے بڑے جو نا علم کے شمع اور جو ہے دارالعلوم جو ہے وہ انہی کے وجہدوں سے مکہ اور مدینہ کے اندر قائم تھے بہرحال اللہ تعالی جو ہے اس سے خامت اہدینہ صلات المستقیم یہ ہے کہ ایسے ظالم جو نا حکمرانوں کے درمیان رہ کر قرآن کے درس کو باقی رکھنا قرآن کریم کی جو نا معارفت کو تعلیمات کو جو نا لوگوں کے سامنے پھیلانا یہ اصل جو ہے اہل بیت کا سب سے بڑا جوار ہے اس کی وجہ سے لاکھوں علیہ اللہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جو پھیلے ہیں اسی جو انہ درس قرآن کی بدولت ہے اسی علم قرآن کا فیض ہے بہرحال جو ہے اللہ تعالی ہمیں علم قرآن کا اور دین اسلام کی جو ہے معارفت کا جو ہے علمتہ فرمائے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ہے کتاب و بیان رسول اللہ نے لناس جمعین اصحاب و مسئر الانبیاء لاسام برحمت کا جہعہ ہمارمRichridge